بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام انکو مائی بیوٹیفل فیملی کیسے ہیں آپ سب آج کے vlog میں ہم ٹاپک پہ تو بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے دو ریسپیز شیئر کر رہی ہوں توجہ سے ریسپیز کو دیکھئے گا پوری ویڈیو کو دیکھئے گا بہت مزی کی ریسپیز بنیں گی جب آپ ان کو بنا ہوگے تو چلو پہلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں دو دن پہلے نیوئیر گزرا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے یوٹیوبرز بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے سیلیبرٹیز دوبائی پہنچے ہوئے تھے نیوئیر منانے کے لیے اور جو ہے سیلیبریٹ کرنے کے لیے اور اپنی ویڈیو میں نکی بھائی نے سسٹالجی نے خوابے شاہ بھی دکھائی ہیں سیلیبریشن دکھائی ہے بڑے کوئی حلہ گلہ ہو رہا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان کی ویڈیو دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ لوگ کس بات کی سیلیبریشن کرنے گئے ہیں کس بات کا حلہ گلہ ہو رہا ہے کس بات کے خوابے ہو رہے ہیں کس بات کا خوشیاں منائی جاری ہیں نئے سال کی کون سا نیا سال کس بات کا نیا سال کس بات کی خوشیاں سمجھ ہی نہیں آیا مجھے تو ان کی ویڈیو دیکھیں یہ اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہیں اتنی خوشیاں یہ لوگ کیسے منا سکتے ہیں نیو سال یہ لوگ کیسے سلیبریٹ کر سکتے ہیں یہ لوگ امام کے تمام لوگ اپنے مسلمان بہن بھائی جو فلسطینی ہمارے بہن بھائی ہیں غزا کے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کی تکلیفیں دکھ پریشانیاں سب بھول کے یہ لوگ کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسم کے اگر ایک حصے میں درد ہو تو پورا تکلیف جسم برداشت کرتا ہے پورا جسم جھیلتا ہے تو مسلمان بھی تو ایک جسم کی طرح ہیں یہ لوگ کیسے مسلمان ہیں ان کے دل میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے کوئی درد رہی ہے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ دیکھیں ان مسلمانوں کے پاس غزا کے مسلمانوں کے پاس ابھی رہنے کے لئے گھر تک نہیں ہے ان کا پورا شہر جو علاقہ تبہہ کر دیا یہودیوں نے ان کے پاس رہنے کے چھت نہیں ہے پوری دنیا میں سردی پڑی ہے اس ٹائم پہ وہاں کے مسلمان چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں سردی سے کپ کپاہ رہے ہیں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے ان کے ماں باپ کتنے بچوں کے ماں باپ مر گئے کتنے لوگوں کے اولادیں مر گئیں اور تم لوگ خوشیاں منا رہے ہو کس بات کی خوشیاں منا رہے ہو تم لوگ کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ تو خوشیاں منانی بنتی ہی نہیں ہے کسی مسلمان کیلئے نہیں بنتی تو تم لوگ کس بات کا نیو یر منانے سلیبریٹ کرنے کیلئے گئے ہو مجھے اتنی حیرت ہوئی ان کی ویڈیو دیکھ کے یہ کیسے مسلمان ہیں یہ مسلمان نہیں یہ لوگ منافق ہیں یہ انتہا درجے کے منافق ہیں آپ دیکھیں انہوں نے اپنی پیشلی جتنی بھی دو تین مہینے کی ویڈیو گزری ہیں کسی ایک ویڈیو میں انہوں نے کھل کے بھی یا دبل لفظوں میں بھی اسرائیل کی مزمت کیو میں نے ان کی کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی ویڈیو میں دھکی بھائی ہو جائیں یا سیسٹالوجی ہو جائیں انہوں نے کسی بھی ویڈیو میں غزہ کے مسلمانوں کیلئے ہمایت کیو فلسطین کے جو یہ یہودی ہیں انہوں نے مزمت کیو ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی product کو بائی کاٹ کر رہے ہیں ہم اپنی پاکستانی پروڈک کو جو ہے یوز کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کتنے یہ کتنے بڑے جھوٹے اور کتنے بڑے منافق ہیں کہ پچھلی ان کی ویڈیوز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ڈھکی بھائی کی ہو جائیں یا سسٹالوجی کی ہو جائیں تو انہوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ برگر کھا رہے ہیں ملکڈانل کی یہ کی ایف سی کے جو پیس ہیں جو چیزیں کی ایف سی کی اس سے پہلے اس کی تیاریاں ہو رہی تھی تیاریاں گزریں تمام یہ ویڈیوز ڈالتی رہی اپنی ساتھ ساتھ اچھی بات ہے اللہ ان کو خوش رکھے لیکن آپ ان کی منافقت کا اندازہ لگائیں کہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی سسٹالوجی کی تو اپنی شادی میں یہ پرموٹ کر رہی تھی پاکستان کے ایک برینڈ کو شیمپو کے ایک برینڈ کو لگاتار انہوں نے پوری شادی میں پرموٹ کی اپنی برینڈ کو اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے دراست کو پرموٹ کیا کہ دراست سے لے لیں دراست سے جا کے یہ پرارٹک لے لیں تو بھئی آپ کو پیسے دی ہوں گے اسی لیے آپ ان کو پرموٹ پر پرموٹ کی آپ نے پوری شادی میں پرموٹ کیا لیکن غزہ کے مسلمانوں کی تو آپ نے کہیں بات نہیں کی آپ نے کہیں ان کی کوئی ویڈیو میں آپ نے ذکر نہیں کیا انہوں نے کھل کے بات تو کرنا دور کی بات انہوں نے لفظوں میں بھی نہیں مضممت کی جیسے پاکستان کے اور بھی بڑے بڑے سیلیبرٹیز ہیں جو ہمارے ٹی وی کے سیلیبرٹیز ہیں انہوں نے کھل کے مضمت نہیں کی اسرائیل کی اس اتنا ان یوٹیوبرز نے بھی نہیں کی انہوں نے کیوں نہیں کی کیونکہ ان لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے جو برینڈ جن برینڈز کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں وہ ہم سے چھن جائیں گے اس لئے آئیزہ خان نے بھی کبھی بات نہیں کی غذا کے مسلمانوں کی آپ ان کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں اتنی بڑی پاکستان کی جو ہیں ڈراما ایکٹر ہیں انہوں نے کبھی مضمت نہیں کی اسرائیل کی کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے سے برینڈ چلے جائیں گے تو پھر پیسہ کیسے کمائیں گے ان کو صرف پیسہ کمانا ہے یہ بڑے بڑے یوٹیوبرز یہ بڑے بڑے لوگ یہ سب منافق لوگ ہیں آج مسلمانوں کی جو حالت ہو رہی ہے یہ اپنے مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے حکمران اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ اپنے لیول پہ تو آپ اپنی آواز اٹھا سکتے ہو اور اٹھانی چاہیے ہر بندے کو اپنے لیول پہ آواز اٹھانی چاہیے یہ آپ کا حق ہے آپ نے وہ دیکھا تھا کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت سنی ہے پڑھی ہوگی آپ لوگوں نے یہاں پہ میں آپ کے ساتھ سکرین شاٹ بھی شیئر کر رہی ہوں آپ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں پیسہ دے کے بھی آزمائیں گے ہم تمہاری آزمائش کریں گے کہ تم میں سے کون نیک عمال کرتا ہے اور کون بد عمال کرتا ہے تو آپ بھول گئے ہو آپ کی آزمائش ہونی ہے ہر موقع پہ آزمائش ہونی ہے اور ہم مسلمان یہ بھول چکے ہیں ہمارے لیے آج صرف پیسہ اہم ہے صرف برینڈ اہم ہے ہماری زندگی اتنی زیادہ برینڈڈ ہو گئی ہے کہ ہم اس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے خاص کا یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں یہ تو سمجھ لو ان کی تو موت ہو جائے گی اگر ان سے برینڈ چلے جائیں گے اور برینڈ سارے یہودیوں کے ہیں تو یہ ان کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں ان کے خلاف کیسے بات کر سکتے ہیں یہ اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے یہ ان کی ہی بات کریں گے اگر ساتھ نہیں دے رہے تو بھائی کم سے کم ان کی چیزوں کو پرموٹ تو مت کرو تم اپنی ویڈیوز میں صاف دکھا رہے ہو کہ جی ہم مکڈانلڈ کے برگر کھا رہے ہیں ہم جو ہے اس کے کی ایف سی کی چیزیں منگوا منگوا کے آپ کھا رہے ہوتے ہو اوپر سے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہو پتہ نہیں کس بات کی سیلیبریشن کر رہی ہیں بہت بہت یہ جھوٹے لوگ ہیں اتنے افسوس ہوتا ہے پہلے میں ان کی فین تھی میں ان کی ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتی تھی اب بھی میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں لیکن اب مجھے دکھ ہوتا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کے کہ ان کے دل میں مسلمانوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے کوئی درد نہیں ہے اتنے آرام سے یہ لوگ چلے گئے سیلیبریشن کرنے کے لئے اتنے آرام سے یہ لوگ خوابے دکھا رہے ہیں پوری دنیا کو ڈکی بھائی سسٹالجی خوابے دکھا رہے ہیں ڈکی بھائی کے سکس ملین فالوبرز ہیں اب سکس ملین فالوبرز پاکستان کے تو نہیں ہے نا ساری پوری دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے سسٹالجی کے پھر چار پانچ ملین فالوبر ہیں تو صرف پاکستان کے لوگ تو نہیں ہے نا باہر کی دنیا کی بھی لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں کے پاس کیا پیغام جا رہا ہوگا کہ آپ لوگ تو بڑے خوش ہو بھائی آپ لوگ کے دل میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لئے اس ٹائم پہ تو کسی کو سلیبیشن کرنی ہی نہیں چاہیے جب آپ کے مسلمانوں پہ اتنا کڑا وقت آیا ہوئے تو آپ کس بات کی سلیبیشن کر رہے ہو جا کے عیسائیوں کے ساتھ مل کے ہمارا اسلامی سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے یہ تو عیسائیوں کا سال شروع ہوتا ہے یہ نیوئیر تو عیسائی مناتے ہیں ان کی خوشی ہے آپ ان کی خوشیوں میں جا کے خوش ہو رہے ہو اپنا سال تو آپ نے بھولا دیا ہے آپ نے دینی اکار تو بھولا دیا ہے آپ نے اپنا سب کچھ تو بھولا دیا آپ تو ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہو اپنے آپ کا کیا ہے آپ کے پاس اپنا کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے سب بھول بیٹھے ہو آپ لوگ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ پرموشن تو کی انہوں نے اپنی خوشیاں تو دکھائیں بھئی آپ کو خوش ہونا ہے آپ اور بھی بہت سی چیزوں سے خوش ہو سکتے ہو آپ اسلامی طریقے سے دعا مانگو اگر آپ کو اتنی خوشی ہے نیو یئر کی تو آپ اسلامی طریقے سے دکھاؤ اپنی ویڈیو میں کہ بھئی ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک سے نیا جو سال شروع ہے چلو عیسائیوں کا ہی شروع ہے لیکن آپ ان کو پولو کرتے ہو نا تو آپ یہ دکھا سکتے تھے کہ بھئی اللہ پاک سے ہم دعا خیر مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ پاک آنے والا سارا مالے لیے امت محمدی کے لیے امت مسلمان کے لیے خیر کا سال ہو لیکن آپ نے کیا دکھایا ناچ گانا آپ اس میں ناچ رہے ہو آپ اس میں خوشیہ منا منا کے لوگوں کو دکھا رہے ہو اب جن مسلمانوں پہ یہ تکلیف آئی ہوئی ہے اور جو ان کے ساتھ دردے دل رکھتے ہیں ان سب کے دل دکھ ہیں آپ کی ویڈیو دیکھ کر آپ کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر تو آپ لوگوں کو صرف یہ نہیں دکھانا کہ ہم بڑے خوش ہیں ہم یہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں ہم وہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں آپ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھو کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور کیا تکلیفیں چل رہی ہیں مسلمان بہین بھائیوں کے ساتھ ان کا بھی تو درد رکھو ان کا بھی تو کچھ خیال رکھو دیکھیں اگر کسی نے آواز اٹھائی ہے نا یوٹیوبروں میں بڑے بڑے جتنے یوٹیوبروں سے کسی نے اگر آواز اٹھائی ہے نا بڑے بڑے سٹیبٹیز میں یوٹیوبروں میں ٹک ٹاکرز میں تو مریم پرویز واحد بندی میری نظروں سے گزری ہے جس نے اپنے ہر سوشل اکاؤنٹ پہ کھل کر آواز اٹھائی ہے اس بندی نے وہ جنون بندی اس نے ہر جگہ جا کے اس نے اپنی ریلیو میں بھی گئی ہے اس نے اپنے یوٹیوب اکاؤنٹ پہ ہر جگہ ٹک ٹاک پہ ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی ہے وہ بڑی سچی بندی ہے وہ بڑی کھری بندی ہے ان لوگوں کی طرح منافق نہیں یہ لوگ بہت منافق ہیں بہت جھوٹے لوگ ہیں دکھاتے کچھیں کرتے کچھیں بولتے کچھیں کرتے کچھیں اس کے علاوہ ماریہ بی ماریہ بی نے بہت بہت آواز اٹھائی ہے وہ ابھی بھی آواز اٹھا رہی ہیں جس طرح سے یہ میرے جسم میری مرضی والے لوگ ہیں جس طرح سے یہ پاکستان میں بےہودگی اور گندگی کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہے بڑا جوشو خروش سے یہودی پاکستان میں گندگی کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں میری جسم میری مرضی اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے گے سسٹم اور لڑکی لڑکی سے شادی کر لے لڑکی لڑکی سے شادی کر لے لڑکا لڑکے سے شادی کر لے یہ سسٹم پاکستان میں یہ لوگ کیوں لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے جتنی جلدی برائی بڑھے گی ان کا نجات دہندہ ہے کہ نجات دہندہ کون ہے ان کا ان کا نجات دہندہ وہی جس سے اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ پناہ مانگو وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پناہ مانگو دجال کا فتنہ وہ ان کا نجات دہندہ ہے اس کی تیاریوں میں لگے ہوئے اور دنیا کو آپ لوگوں کو اس وقت تو بھئی ہوش کے لاقل لینے کی ضرورت ہے کہ جتنا ہو سکے خود کو برائی سے دور رکھیں جتنا ہو سکے خود کو فتنے سے دور رکھیں جتنا ہو سکے ان کے خلاف آواز اٹھائیں آپ نے اسرائیل کے وہ دادا کی تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو اپنے بچوں کے سرحانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے شکایت کرنا کن کی شکایت کرنا ان مسلمانوں کی شکایت کرنا کہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اب آپ سوچے ذرا امیجن کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ہمارے شکایت کی تو اگر ہم نے اپنے کہاتے میں آواز نہ اٹھائی اپنا حق ادا نہ کی اپنے لیول پہ تو ہم کیا مو دکھائیں گے کل رب ہم سے پوچھے گا کہ تمہارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوتے تو تم نے کیا کیا تھا تو آپ کیا کہو گے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ اگر آپ نے اپنے حق کی آواز نہیں اٹھائیے تو آپ وہاں پر اپنی شکل کیسے دکھاؤ گے آپ کیسے سامنا کرو گے اپنے نبی کا اپنے رب کا کچھ تو سوچو یار کچھ تو خیال کرو تم لوگوں نے صرف دنیا میں تو نہیں رہنا دنیا سے آپ نے آگے بھی جانا ہے صرف پیسہ نہیں ہے پیسہ اس دنیا کی حقیقت ہے لیکن آگے کچھ تو عمال کا مالو جو آگے آپ کے ساتھ جائیں گے پیسہ تو آپ کے ساتھ نہیں جائے گا وہ تو ادھر ہی رہ جائے گا تو کچھ ایسا تو بنالو جو آپ آگے لے کے جا سکو تو مجھے نا میں یہ ویڈیو اس لئے نہیں بنا رہی کہ میں ان سے جلتی ہوں یا مجھے ان سے کوئی مسئلہ ہے میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھٹک رہے ہیں یہ لوگ بھٹک رہے ہیں حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ لوگ بھٹک رہے ہیں جو لوگ بھٹک رہے ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے ان کی اصلاح ہونی چاہیے ساتھ ساتھ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں ہر برائی کے خلاف آواز اٹھائیں ہر غلط چیز کے لئے آواز اٹھائیں اور ہمیں اٹھانی چاہیے اگر ہم نے آواز نہ اٹھائی اپنے حق کی تو ہم اپنے رب کو کل مو نہیں دکھا سکیں گے کسی کے خلاف نہیں ہو یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہی ہوں کہ برائی کے خلاف بات کرنا بھی صدقہ جاری ہے اور ساتھ ساتھ کسی کی اصلاح ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ